کیا کیا انسان نے اپنے آپ کے ساتھ کتنے لوگوں کی زندگیاں متاثر کی اس نے اپنی آواز سے اپنی سجائی سے اس کے کلیجے کی کار سے کتنے سینوں کی دل دھڑکنے شروع ہوئے کتنے لوگوں میں وہ اپنا نظریہ اتار سکا ادھر تو انسان کا اپنا جسم نہیں سنبھالا چاہ رہا ہے اور آپ دیکھیں لوگ پوری پوری قوموں کے دریاؤں کے رکھ موڑ گئے اپنی طرف انہوں نے پہاڑوں کو اپنے اندر منظمت کر لیا کائنات ان کے سینے میں آکے سام ہو گئی وہ اتنے بڑے کلیجے اور جگر تھے کیسے پہنچتا ایک ننہ سا خلق الانسان وزعیفہ والا شخص اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کمزور بنا ہے اپنے انسان کو یہ گوش کے لو تھڑے والا دل جس نے بند ہو جانا ایک دن کیسے پہاڑوں کی اور کوکموں کی ان ارتفاع تک پہنچ گیا کیسے کر جاتا انسان یہ ان لوگوں کی بحث رہی ہے جنہیں معاشرے کی غلط روایات کبھی روک نہ سکی یہ وہ نسلے تھیں جو بنی ہی نہیں تھی کسی پنجرے میں بند کرنے کے لیے ٹائلینڈ کا تعلق کسی برادری قبیلے کسی ملک سے نہیں ہوتا ہنر تو ہنر ہے کسی بھی حصے میں ہوگا نمائے ہو جائے گا کسی بھی دن جائے گا اس لیے کسی بڑے آجنگی نے مجھے میری وقت کی نہیں محنتوں کے وقت اور جب میں مارے کھا رہا تھا اور دککے کھا رہا تھا اس نے مجھے کہا تھا شیخ remember you will be discovered by your country one day تیرا ملک کینگ کیجئے ضرور پہچانے کا اور ہم نے وہ دن دیکھا کیسے ایک انسان جو بنا تھا انہیں کے لیے ہو کیسے لوگ کرتا ہے اپنے ہاتھ کیسے جھوٹ بولتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کہ میں یہ ہوں کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ آدمی اپنی لیمٹ کو کیسے رکھ سکتا ہے کہ انسان کیسے اپنی سلطنت ڈم کر سکتا ہے وہ تقلیل اور تخفیص اور تحقیر اور تضلیل کیسے اپناتا ہے کہ انسان یہ ہماری سرداری ہے اور یہاں ہماری سرداری ہے کیسے وہ شعور کیا وہ جرد کیسے اس سینے کو عطا ہوتی ہے یہ ہے سوال بڑی قوموں کے جنہیں افتار اور امواج اور طفان روک نہ سکے کبھی جنہیں وہ دھمکیاں اور وہ تنقید اور وہ حقت کے بزار جو ان کے خلاف گرمتے وہ روک نہ سکے ہونے عام سا شخص پہچانتا بھی نہیں ہوگا ان گلیوں میں اس کو کہ مستقبل کا شیر گھوم رہے تو سلام ہے ان گمنام شیروں کو جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہو سکے دنیا میں سلام ہے ان خسن بھی اس کائنات کا یہ ہے جب آسمانوں کے نیچے ایک باشا گھوم رہے بغیر اپنی عوام کے سلام ان باشاں وہ جن کو ابھی عوام نہ مل سکی اپنی سلام ہے ان اور اس عوام کو بھی سلام ہے جنہیں اپنا لیڈر نہ مل سکا بھی تھا یہ زندگیاں تنہائیوں کا سفر ہے اپنے قتل کا رواج بخشنے کے لیے طوفانوں کو وہ امواج بخشنے کے لیے سمندروں کو وہ فرصہ سے بخشنے کے لیے قطروں کو وہ انقلاب بخشنے کے لیے تنہائی چاہیے ہوتی ہے تنہائی اور ہم لوگ شورت کے بھوکے ہیں شیشے میں کھڑے ہوگے اپنی شکل نہیں دے سکتے تھے وہ وہ لوگوں کی زندگیوں کے کلیجوں میں سے بڑی بڑی شارائیں نکال دیتے ہیں وہ جو کبھی اپنا رستہ نہ ڈوب سکے یہ تنہائیاں مکبر ہیں لیڈروں کی تو جنہیں یہ تنہائیاں نصیب نہ ہوئی انہیں وہ مقام اور قیادت بھی نہیں مل سکتی تو اگر آج تو اکیلا ہے مبارکو ہمارے قبیلے میں تیرا سواگت ہے اگر آج تو تنہا ہے اور لوگ تیرا گیت نہیں سن رہے زندگی تیرے حق میں فتوہ نہیں دے رہی خاندونوں کی تائید تجھے نہیں مل رہی لوگوں کی تنقید تیرے خلاف مضبوط اور کبھی ہوئی بھی ہے سینہ زخمی ہیں ان کے تیروں سے محبوب چھوڑ چکے ہیں تجھے وہ دہلی سے دودگار چکی ہیں اگر تجھے وہ تجھے سمجھ نہ سکے تو انہیں سمجھانا سکا وہ عشق بسال پانا سکا سلام ہے تجھے ترقی کی راہ کے اوپر پہلا قدم ہی ان بمنامیوں کا تجھے لوگ قبول نہیں کرے گا اس قیادت کے سفر کو اس امامت کے سفر کو اس ریاضت کے سفر کو اور اس شہادت کے سفر کو جہاں روح خود سے ملتی ہے پھر خود اس سے ملتا ہے پھر انسان اپنی قوم سے ملتا ہے پھر کافلہ جگہیں بناتا ہے کیا مو دے گا اپنے آپ کو کہ میں کر سکتا تھا میں نکات پر استنباتات پر استقرام پر استخراج پر میں یہ باب استفال کے سیگوں کا مائر بن سکتا تھا میں تسکیہ کا امام بن سکتا تھا میں تعلیم اور حکمت کے باپ درم کر سکتا تھا میں ان دو افراد اور تفرید کے اندر تفسط کا انتزاج پیدا کر سکتا تھا وقت تگی بین اضالی کا سبیلہ کا قیام کر سکتا تھا میں آفتاک کو وہ روشن دکھا سکتا تھا مگر وہ جو کبھی اپنی آئینے میں شکل نہ دیکھ سکتے تھے وہ لوگوں کا اکس بن گئے ان کی ریفلیکشن بن گئے کیسے ہوتا ہے یہ شروع کیا بنیاد ہے اس کی تو پہلی چیز تو ہے سوال سوال نہیں کرتی آج کون ایک زمانہ تھا ہمارے لوگ سوال کرتے تھے